نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی غصبہ بھی عجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام حسین بن سلام تھا بہت بڑے یہودی عالم تھے اور جب اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا دست مبارک پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ نام بہت محبوب تھا اور پھر اس کے بعد اس نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارے جانے کا طریقہ اختیار نہیں کیا تو نام عبداللہ قنیت ابو یوسف تھی لقب حبر تھا حبر کہتے ہیں عالم کو پہلے تورات اور انجین کے عالم تھے اور پھر قرآن کا بہت بڑا علم کا زخیرہ ہوئے یہودی خاندان بنو قینقہ سے تعلق تھا یہودی خاندان بنو قینقہ سے تعلق تھا اور سلسلہ نصب حضرت یوسف علیہ السلام پر جا کے انتہا کرتا تھا حضرت عبداللہ خود بھی بہت بڑے یہودی عالم تورات اور انجین کے عالم تھے اور ان کے والد بھی تورات اور انجیل کے عالم تھے گویا گھرانے میں اس کا علم موجود تھا ان کی زندگی کے اندر ایک ایلمنٹ جو نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو اسلام اور ایمان کی توفیق دی میں سے تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کب کیوں کہاں اسلام کی توفیق دیتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام خود اپنی زندگی کا معمول کچھ ایسے بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دن کے عقاد کو تین حصوں میں تقسیم کر رہا رکھا تھا زندگی کے اندر ایک ڈسپلن نظم و ضبط پلاننگ یہ زندگی کو کامیابی سے گزارنے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے اور جو لوگ اپنی زندگی کو ایک نظم و ضبط سے ایک ڈسپلن سے ایک پلاننگ سے گزارتے ہیں وہ کامیاب دنیاوی لحاظ سے ضرور ہوتے ہیں اور پھر پلاننگز کو اگر حق کے پیمانے پر کر لیا جائے تو پھر اخری کامیابی بھی شامل حال ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دن کے معمولات اور اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا یہ اتدال بھی ہے یہ میانہ روی اور بیلنس کا طریقہ بھی ہے کہتے ہیں کہ ایک دن کا حصہ میں تورات اور انجیل کے متعلے پر صرف کرتا تھا اس میں تفکر اس میں تدبر اس میں غور وہ سپیسیفائیڈ تھا اس وقت میں میں صرف اس کو پڑھتا تھا سمجھتا تھا اس میں تفکر تدبر غور اور فکر کرتا تھا دوسرا وقت اس تورات کی واز اور نصیحت گرجے میں یا ارد گرد اپنے ماحول میں اس کی واز اس کی تبلیغ اس کی تعلیم اس کی نصیحت کے لیے وقف کیا تھا پہلے خود پڑھتے تھے اور پھر پڑھاتے تھے اور پھر تیسرا حصہ اپنے باغ کی دیکھ بال کے لیے اس کی آبیاری اس کی پیوندکاری اور پیوندکاری کیا ہوتی ہے کہ اس کی کوالٹی کو بہتر سے بہتر بنانا سو فکرِ معاش میں بھی پلاننگ سے کوشش کرنا صحیح کرنا اپنے فکرِ معاش کے طریقوں کو بہتر بنانا یہ بھی ناپسندیدہ نہیں ہے یاد رکھے گا رزقِ خلال کیلئے جو شخص قصب محنت کوشش اور صحیح کرتا ہے وہ بھی این عبادت ہے تو گویا زرات زرات اور کھیتی باڑی ان کا کھجوروں کے باگ یہ ان کا پیشہ تھا اس میں بھی محنت اور مشکت کرتے تھے لیکن پورے کا پورا وقت اس کو نہیں دے رکھا تھا اس کو ایک پلاننگ سے ٹائم دیتے تھے اور اپنا باقی وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا نا کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری تجارتیں لَا تُلْحِكُمْ مَنْبَالَكُمْ وَلَا أُلَا تُكُمْ انذِكْرِ اللَّهِ کہ تمہارے مال تمہاری تجارتیں تمہارے کام کاج، دھندے، بزنس، سوسز آف انکم تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں تو یہ رویہ تھا انکم اور پھر تورات اور انجیل اہلِ کتاب کی آسمانی کتابوں کو صرف پڑھنا نہیں اس میں تفکر اور تدبر سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پندرہ میں رکوب ہیں اللہ نے فرمایا اللَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَقْفُرْ بِهِ فَا اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کہ وہ لوگ جن کو ہم نے اللہ کی کتاب دی ہے اور اس کو وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے انہیں کو اس پر ایمان نصیب ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام نے تورات اور انجیل کو ایسے پڑھا جیسے اس کو پڑھنے کا حق تھا اور پڑھنے کے حقوق کتاب اور قرآن کی تلاوت اور پڑھنے کے حقوق پر ہم بات سنا بکرہ کی تفزیر میں کر چکے ہیں لیکن ایک حق کیا ہے کہ صرف ناظرہ نہیں اس کا ترجمہ پڑھا جائیں اور صرف ترجمہ نہیں اس کے معنی اس کے پیغام اس کے اصول اس کے سبق کو غور سے سمجھا پہچانا اور یاد کیا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے حضرت عبداللہ بن سلام نے قرآن سے پہلے کی الہامی آسمانی کتابوں کو ویسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نصیب ہوا بے آراب جو قرآن کے حامل ہیں اس کو جب حق کا تلاوت ہی سے پڑھیں گے تو کیا اللہ اللہ کے رسول اللہ کے کلام آخرت ایمان ملے گا ملے گا عمل میں اضافہ ہوگا اگر حق کا تلاوت ہی کی انداز سے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا گیا تو انشاءاللہ وہ عمل ایمان اصلاح تربیت تذکیہ اور پھر فلاح کا ذریعہ ضرور بنے گا اللہ ہمیں تعلق بالقرآن میں اس کا حق ادا کرنے کے طریقے اور عداب سکھا تو لہٰذا حضرت حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ اپنی الہامی کتابیں جو دیئیں ان کو میں نے غور اور تفکر سے پڑھا اور ہمزب جانتے ہیں کہ تہرات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پشنگوئیاں اور نشانیاں اور علامتیں موجود تھیں تو جب اس کو تلاوت کے حق سے پڑھا ایک تلاوت کا حق ہے کہ پوری پڑھی جائے تو پوری آسمانی کتابوں کو جب پڑھا سمجھا کھنگالا تو نبی آخر زمان کی پشنگوئیوں کو سمجھ چکے تھے اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں علامات کو سمجھ چکا تھا اور آنے کا منتظر تھا اور پھر میں دعا بھی کیا کرتا تھا کہ اللہ میں تیرے نبی آخر زمان کا منتظر ہوں الہی کاش میں انہیں بچش میں خود دیکھ سکو حق کی خاطر کی جانے والی دعائیں ایمان کی دعائیں اللہ ضرور سنتا ہے اللہ ہمیں یہ دعائیں کرنے اور ایمان اور حق کی طلب اور تڑپ ہمارے دلوں میں پہتا فرما دے اب جب یہ دعائیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب نبوت کا اعلان کیا اور خبر مدینہ تک پہنچی تو حضرت عبداللہ بن سلام غائبانہ طور پر اسلام قبول کر چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو مدینہ کی حجرت سے پہلے تسلیم کر چکے تھے اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کی جب خبر پہنچی تو میں منتظر تھا نگاہیں چشم براہ کیے وہا تھا اور منتظر تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت ہمیں پتا ہے کہ مدینہ کی بچیوں نے دف بنا کے دف بچا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی کیا اور فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو میں اپنے کونسا وقت تھا یہ یہ وہ ون تھرڈ آف تا ٹائم تھا جو انہوں نے اپنے با کی خدمت کے لیے مختص کیا ہوا تھا کہتے ہیں کہ میں اپنے خجور کے پیڑ پر چڑھا ہوا تھا کہ مجھے دور سے وہ حجرت کرنے والا کافلہ نظر آیا اور میں نے وہی پہ اللہ اکبر اللہ اکبر کے الفاظ بکارے اللہ کی تسبیح کرتا ہوا اللہ کی حمد و سنا اس کی کبریائی کا اعلان کرتا ہوا میں تیزی سے خجور سے نیچے لپکا کہتے ہیں کہ نیچے میری پپی بیٹی میں تھی اس وقت وہ بھی یہودی تھی کہتے ہیں کہ میری پپی نے کہا کہ اللہ تجھے غارت کرے کیا تو بھی اس شخص پر ایمان لے آئے تو اس پر کہتے ہیں کہ میں نے کہا پپی جان سے کہا کہ اللہ کی قسم یہ موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں اور انہی کے دین پر گامزن ہے یہ وہی شریعت دے کر بھیجے گئے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجی گئی تھی یہ سچا ایمان ہے کیسے ملاتا تورات کو اور انجیل کو ایسے پڑھاتا جیسے تلاوت کرنے کا حق تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں کو سمجھا تھا جانا تھا مانا تھا اور پھر حق کا تلاوت ہی کا اگلا مطالبہ کیا تھا کہ جب وہ نشانیاں سامنے آئیں تھیں تو ان پر ایمان لائے تھے یہی حق کا تلاوت ہی اور پھر حق کا تلاوت ہی کا یہ بھی طریقہ ہے کہ دوسروں کو پہنچائے اور دوسروں کے ساتھ بانٹا اور دوسروں کو تعلیم اور تبلیغ کی جائے حپی کو بتایا تو حپی نے کہا کہ ہاں پھر تو یہ درست اور صحیح ہے حضرت عبداللہ بن سلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مدینہ میں آپ نے ایک محفل قائم کی حضرت عبداللہ بن سلام حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا نور دیکھا تو پہچان گئے کہ نورانی چہرہ اسی نبی کا ہے جس کی ندید اور جس کو دیکھنے کو میری نگاہیں منتظر تھی اسی وقت اسلام قبول جو پہلے ہی کر چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ مختصر سا خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ لوگوں سلام کو پھیلاؤ رشتوں کو ملاؤ بھوکوں کو کھلاؤ نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم جنت میں تاخل ہو جاؤ گے یہ کلام کے تعلیمات یہ خطبہ مزید دل میں گھر کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تصدیق کر دی توخید کی تصدیق کر دی آپ کی نبوبت کی اور اقرار کر لیا اپنے ایمان کا زبان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پوچھا انہوں نے اپنا نام بتایا حسین بن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ اللہ کا بندہ اور حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے عدب سے نگاہیں جکا لی اور اس کے بعد اپنے لئے کوئی اور نام پسند نہیں کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے وہی میرے لئے پسند جو وہ میرے لئے پسند کریں وہی میں اپنے لئے پسند اور جو وہ مجھ سے بدلنے کا طریقہ حکم دیں اور جو میری ذات میں سے مجھے وہ بدلنے کا حکم دیں سمینا و اتوانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس گیا کیونکہ سب سے پہلے دین کس کو بتانا ہے انظر اشیرتق والاقربین اپنے کرابتداروں کو اپنے بیوی بچوں اپنی پوپی سمیت سب کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کیا سب اہل خانہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے پھپی بھی حالانکہ وہ بڑی عمر کی تھی وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور خوش نصیب ہوئے کہ سارے اہل خانہ ان کے دیم کے معاملات میں معاون بھی ہو گئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ اب مدینہ میں مخالفت مشرقین کی طرف سے تو نہیں کس کی طرف سے ہونے کا امکان تھا یہود کی طرف سے بنو نظیر بنو قریضہ بنو قینقہ ان سب نے آپ پوزیشن کرنی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ اپورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی بن گئتے تو اب اپنا ذہن اپنی پلاننگ اپنی سٹرائٹیجیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور حفاظت اور دین کی سربلندی کے لیے ذہن لڑا رہے ہیں کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں اور کیسے کر سکتا ہوں اور دین کو کیسے محفوظ کر سکتا ہوں اور یہودیوں کو کیسے معاون بنا سکتا ہوں اللہ ہمیں یہ طلب اور یہ تڑپ اور یہ خواہش اور یہ آرزو ہم سب کو عطا فرما دے حضرت عبداللہ بن سلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہودیوں کی جو منفی روئی ہے اور ان کی جو منفی ذہنیت دینا اس سے آگا کیا کہ یہ بڑے بدباطن لوگ ہیں اور یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں لیکن یہ آپ کی بات بھی آسانی سے نہیں مانیں گے اور پھر ایک وقادہ اللہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا اپنا تعرف کروایا کہ میں خود بھی یہودی عالم ہوں میرے والد بھی یہودی عالم تھے اور یہ یہود جو ہیں میرے عالم اور میرے باپ کے عالم ہونے کی سنت کو بہت مانتے بھی ہیں اور ہم ان کے ہاں بہت معزز اور بڑے متبر بھی ہیں اور یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ حکمتا ابھی حضرت عبداللہ بن سلام نے اپنی یہودی برادری کو اپنا دین اسلام قبول کرنے کا بارے میں انکشاف بھی نہیں کیا تھا کیونکہ اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کے سرداروں کو بلائیں ان کو دعوت دیں اور پھر ان کو میرے بارے میں پوچھیں ان کو میرے اسلام کا نہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہود کے بڑے بڑے سرداروں کو بلائیا اور ان سے بات کی ان کو اسلام کی دعوت دی اور as usual وہ تو حالانکہ علماء ہونے کے باوجود اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات کو پہچان چکے تھے حضرت صفیہ اپنے والد اور اپنے چچا کی رودات بتاتی ہے نا کہ میرے والد نے ہوئی بن اختب اور ان کے بھائی کا مقالمہ کہ بھائی نے ہوئی بن اختب سے پوچھا کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں تو حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ پھر میرے والد نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں تو کہتی ہے کہ پھر میرے چچا نے کہا کہ پھر تمہاری کیا رائے ہیں کہ اگر یہ وہی رسول ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں تو پھر تمہاری کیا رائے پھر ہم کیا کرے تو حضرت صفیہ فرماتی ہے کہ میرے والد نے پھر ڈیٹائی سے کیا کہا تھا کہ میں مرتے دم تک اس کی مخالفت پہ جمع اور ڈٹا رہوں گا تو یہی سرداروں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور دعوت دی تو یہود کے سردار اور علماء انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور مخالفت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قسم کی توجیہ اور ہر قسم کی دلیلیں پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ان کی مشاورت کے حوالے سے وہی طریقہ اختیار کیا کہ پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ بن سلام تمہارے ہاں کیا ان کا درجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور وہ تو ہمارے بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں ان کے باپ بھی ہمارے ہاں بڑے مطبر تھے اور وہ بھی ہمارے ہاں بہت قدر اور اتنام اور عزت کے لائے گے یہ تعارف جب یہود نے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اب میں تمہیں کہوں کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گیا تو پھر تم کیا کرو گے تو انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں اور وہ اپنے آبائی دین کو اللہ انہیں اپنی پناہ میں رکھے وہ کیوں آپ کا دین قبول کریں گے اور جب یہ فرمایا یہ کہا امہ یہود نے تو عزت عبداللہ بن سلام فرمایتے ہیں کہ میں پردے کے پیچھے سے نکل آیا اور میں نے کہا کہ یہودیوں گواہ رہنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لئے ایمان لے آیا ہوں کہ یہ وہی نبی آخر زمانے جن کی نشانیاں تمہاری الہامی کتابوں میں موجود ہیں اور تم اللہ سے ڈرو اور ان پر ایمان لے آو حضرت عبداللہ بن سلام نے جیسے اپنی برادری کو جانا پہچانا اور ان کا تذکرہ کیا تو وہ ویسے ہی نکلے اسی وقت جو دو منٹ پہلے ان کی تعریفیں کر رہے تھے ان کی عزت کے دعوے کر رہے تھے اور اطراف کر رہے تھے ان کی علمیت اور ان کے والد کے عالم ہونے کا فوراں یہ جھوٹے پھر گئے یہ زدی یہ دھیٹ یہ منکر حق متقبرین نے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مجھ پر اعتراضات کی وہ چھاڑ کر دی کہ یہ جھوٹا ہے اس کا باپ بھی جھوٹا تھا یہ خود بھی جاہل ہے اور اس کا باپ بھی جاہل تھا یعنی وہ باتیں جو پہلے ساری قرار کر چکے تھے وہ ساری کی ساری اس کے پوری کی پوری اس کے برخلاف بہرحال حضرت عبداللہ بن سلام کی ایک اپنی کاوش اور ایک اپنی کوشش اور تڑپ تھی اپنی براتری کو اسلام کی طرف لانے کی اور انہوں نے اپنی وہ ساری کوششیں اسلام کی معاونت اور اسلام کی حفاظت کے لیے جو ہیں وہ پیش کر دیں ہمیں پتا چلتا ہے یہ بہت زیادہ دین کا علم بھی تھا اور قرآن کو بہت زیادہ تلاوت جو ہے وہ اس کی جاری رکھتے تھے اور بہت زیادہ اس کی تلاوت محبت سے کرتے تھے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں فرمایا کہ جو شخص تم میں سے کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طور سے یہ انڈیکیشن کی تو حضرت عبداللہ نے خود نہیں سنا لیکن آپ کی غیر موجودگی میں چونکہ تذکرہ کیا گیا تو صحابہ اگرام کو بہت رشک ہوا اور ایک ساتھی اور جب گھر پہنچا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے ان کو اپنے گھر آنے کا مہمان نوازی کا شرف بھی بکشا اور وہاں جا کے اس شخص نے ساتھی نے حضرت عبداللہ بن سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا کہ میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ میں آپ کے معاملات کو دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے لئے جنت کی خوشکبری ہے تو اس پر حضرت عبداللہ بن سلام نے بہت آجزی سے فرمایا کہ بیٹے اہل جنت کے بارے میں تو اللہ بہتر جانتا ہے تو پھر انہیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے یہ الفاظ فرمائے کہ جو اس روزمین پر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ عبداللہ بن سلام کو دیکھ لے تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے یہ الفاظ کیوں جو ہیں وہ فرمائے ہیں کیونکہ میں نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب میں نے کس کو سنایا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا اب اسے بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ کس کو سنائے اس کو بیان نہ کرے سوائے اس شخص سے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اسے محبت کرتا ہے اور وہ قابل اعتماد ہے تو ظاہرہ صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اعتماد کے محرے میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا اور ویسے بھی اپنے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی سناتے تھے کہ آپ کے پاس خوابوں کی تعبیر کا اور اہنمائی کا علم تھا حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خواب سنایا اور وہ خواب کیا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں سویا واہم تو ایک شخص میرے پاس آئے اور اس نے مجھے جگا کے مجھے کہا کہ تو اٹھ کے کھڑا ہو جا اور اٹھ کے جب کھڑا ہو گیا تو اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اس نے مجھے کہا کہ چل اور جب میں چلنے لگا تو میں بائیں جانب کا رستہ اختیار کرنے لگا تو اس نے مجھے بائیں جانب کے رستے سے روک دیا اور پھر میں دائیں جانب چلا اور دائیں جانب جب میں چلا تو آگے چل کے میں نے بہت خوبصورت سا باغ دیکھا جو سرسبز و شاداب تھا اور جب میں باغ کے وسط میں گیا تو وہاں ایک بہت بڑا ستون تھا اور اس ستون کی جڑیں زمین میں تھی اور آسمان سے وہ ستون باتیں کر رہا تھا اور پھر کہتے ہیں کہ ستون کے اوپر ایک سونے کا حلقہ یا کڑا یا ایک کنڈا تھا اور میں نے اس شخص نے مجھے کہا تم اس ستون کے اوپر چڑھ جاؤ میں اس کے اوپر چڑھ نہیں سکتا تھا لیکن میرے کچھ خادموں نے میری مدد کر کہ مجھے ستون کے اوپر چڑھایا اور میں جب اس کے اوپر چڑھ گیا تو پھر میں نے وہ کنڈا اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور پھر صبح ہو گئی اور میں اس کنڈے تک ہی چمٹا رہا کہتے ہیں کہ یہ خواب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس خواب کی تعبیر کے حوالے سے بتایا کہ تم بائیں راستے پر یعنی اسلام سے ہٹے ہوئے سرات مستقیم یا دور جہلیت کے راستے پر چلنے سے رکے رہے اور تم سرات مستقیم یعنی دائیں راستے پر چلنا اسلام کے راستے پر چلنا تم نے اختیار کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ اس باغ سے مراد اسلام کا گلو گلزار ہے اور پھر اس ستون سے مراد دین اسلام تھا اور وہ کڑا اور وادلوس کا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں صبح کے وقت تک اس کڑے کے ساتھ ہی چمٹا اور لگا رہا اس کو میں نے پکڑا رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس کے ساتھ جڑے رہنا موت کے وقت تک تمہارا دین اسلام پر قائم رہنے کا پیغام ہے یہ بالکل سورہ بکرہ کی اس آیت کی تفسیر اور تشریح ہے لا اقراحا فی الدین قد تبینا الرشد من الغی ومن یقفر بالتواغوتی ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوسقہ لن فی سواما لہا اللہ وولیو اللذین آمنو یخرجونہم من الظلمات الان نور واللذین قفر اولیاؤم التواغوت یخرجونہم من النور الان الظلمات لہذا حضرت عبداللہ بن سلام نے اللہ کے قڑے کو تھاما تھا قرآن اور اسلام کو تھاما تھا اس میں تفکر تدبر کرتے تھے تو پھر اللہ ولی بن گیا تھا تاغوت کو چھوڑا تھا اللہ کو تھاما تھا کافروں کو چھوڑا تھا اسلام کو تھاما تھا رحمان کو تھاما تھا شیطان کو تھاما تھا اللہ ولی بن گیا تھا اور مرتے دم تک دین اسلام پر جمنے کی استقامت دی اللہ سبحانہ تعالی صحابہ اکرام کے یہ خوبصورت دلہ ویس واقعات پڑھتے ہیں اللہ ہمیں بھی یہ قڑا تھامنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں ہاتھ پر نہیں دائیں ہاتھ والوں کی صف میں شامن ہونے والا خوش نصیب بنا اللہ صراط مستقیم پر چل کے اسلام کے ستون پر چڑھ کے اللہ کی محبت اللہ کی پہچان اللہ کی نصرت کے کنڈے کو تھام کر اندھیروں سے اجالوں پر سفر کرنے والا بنا اللہ اس اجالے کو ہماری زندگی کو ہمارے گھروں کو ہمارے معاشرے کو منور کرنے والا بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی اس نور کو ہماری گفر ہماری خشر اور ہماری پلسرات پر نور اور رشن کا ذریعہ بنا دےنا ربنا اتمیم لنا نورنا ربنا اتمیم لنا نورنا وغفر لنا انکا علا کل شئی قدیر ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس خدیتنا وحاب لنا ملندون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانہ اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہا اللہ انتا نستغفر کا و نتوبول ایک سبحانہ ربکا ربنا عیسات اما یسفون والسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین